نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت بنیادی حدیث ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تقریباً سات جگہوں پر اس کو ذکر کیا میرے علم کے مطابق الگ الگ استدلال اشتصاد کے لیے جو میں نے پڑھی اس میں ایک ٹکڑا حدیث کا ہے اللہ کے نبی فرماتے تم میں کا ہر کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی چیز کا ذمہ دار ہے نگرہ آئے وہ اس کا مسئول ہے ہاں اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا ایک آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی کسی چرچ کسی عیسائی مشنری کے اندر تو نہیں ڈالا جا اسے کلمہ تک نہیں معلوم ہو سکا وہ کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگا اور جوان ہونے کے بعد وہ آدھا عیسائی ہو گیا تم اس کو سوال نہیں سکے یہ ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو سمجھیں تو اگر آپ یہی ننے ننے بچے بچے کل معاشرے کا حصہ بننے والے ہیں جوان ہونے والے ہیں قوم کے میمار بننے والے ہیں قوم کی سیادت قوم کی قیادت قوم کی اصلاح کی باگ دور انہی کے ہاتھوں میں آنے والی یہی معاشرے کا حصہ بنیں گے اگر آپ نے ان کو اچھا بنایا تو کل معاشرہ اچھا ہوگا اگر آپ نے ان کو بگاڑ دیا بددین بنا دیا تو کل معاشرہ برا ہوگا اور آج یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے اپنی نسلوں کی تربیت نہیں کی آج انہیں کسی چیز کا احساس نہیں ہے تو اس لیے میرے بھائیوں اگر معاشرہ ہم سنجیدہ دیکھنا چاہتے ہیں سچا اور بہترین سوالے معاشرہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو ہمارا سماج ہماری سوسائٹی ہمارا کلچر دینی ہو تو سب سے پہلا یہ جو فریضہ آپ کے اوپر ہے بچوں کی نسل نو کی تربیت کا اس فریضے کو آپ انجام دینے کے کوشش کی